آپ کو یہاں پر اس وقت آگاہ کر رہے ہیں شہباز شریف روانہ ہو چکے ہیں اس وقت اسلام آباد کے لیے جہاں پر وہ اڈیالا جیل میں ملاقات کریں گے ساوک وزیراعظم نواز شریف سے حسن ہمارے صد موجود ہے حسن یہ بتائیے گا شہباز شریف کی جالب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ لندن جائیں گے یا پھر نواز شریف سے مشاورت اور ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا دیکھیں ابھی تک دو بہت چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ ابھی تک صرف یہ معاملہ پہلے چلا تھا کہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو جو ہے ان تک میسید پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ فوری طور پہ شہباز شریف صاحب فوری طور پہ نکلیں گے اور انہوں نے اپنی جو ٹیم تھی ان کو یہ کامات بھی دے دیئے کہ وہ تمام طرح معاملات کا ارینج کریں اور ٹکٹ وغیرہ فائنل کریں دیکھیں نواز شریف کو ان کی اہلیہ کے انتقال سے ریالہ جیل میں آگاہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر ایک ہی روم میں منتقل بھی کر دیا گیا ان کو اور ذرائی نے یہ بھی بتایا کہ بیگم کلسوم نواز کے انتقال کی خبر پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر آپ دیدہ ہو گئے واضح رہے کہ بیگم کلسوم نواز کو آگست دوہزہ سترہ کے دوران گلے میں کینسر کی تشکیص ہوئی تھی جس کے علاج کی غر سے وہ لندن میں موجود تھی جہاں ان کی کیمو بھی چل رہی تھی اور ان کا علاج جاری تھا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکی انتقال کر چکی ہیں بیگم ایک افسوسناک خبر ہے یہ آپ کو ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت شہباز شریف لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ محمد سبدر کو بیگم کلسوم نواز کی تدفین کے لیے پیر رول پر رہائی دی جائے گی ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق اڈیالا جیل میں کیت سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائیڈ سبدر کو کلسوم نواز کی نواز جنازہ سے لے کر تدفین تک رہائی دی جائے گی ذرائع محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ پیرول پر رہائی کے لیے درخواست ملنا ضروری ہے یاد رہے کہ کینسر کے مرز میں مبتلا سابق وزیراعظم نواز صریف کی اہلیہ بیگم کلسون نواز گزشتہ کئی ماہ سے لندن کے اسپتال میں زیرے علاج تھی جو آج انتقال کر گئی ہیں دوسری جانب کلسون نواز کے خامد اور سابق وزیراعظم نواز صریف ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائیڈ محمد زبدر ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہیں اور تیرہ جولائی سے اڈیالا جیل میں قید ہیں آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں افسوس ناقبر کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جس طرح ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نواز صریف کو رہائی مل سکتی ہے تین دن کی بھی ہو سکتی ہے سات دن کی بھی ہو سکتی ہے یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی دن کی رہائی کا فیصلہ کرتی ہے اور اگر صریف ان کی بیٹی اور داماد پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں لندن جانا چاہتے ہیں اور پھر میت کے ساتھ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وفاقی حکومت سے رابطہ کرنا پڑے گا اور اگر وہ پاکستان میں میت کی تدفین کے لیے درخواست دیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا کم وقت میں حل ہو جائے گا ہمارے ساتھ موجود رہے احسن بھون ان کا کہنا تھا کہ اگر حسن اور حسین نواز پاکستان آتے ہیں تو پھر معاملات کچھ مختلف ہوں گے کیونکہ وہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے تو ان کی گرفتاری کو بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے اس وقت آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے تینوں ملزموں کی درخواست عدالت بھیجی جائے گی شاہد بیگ کا ایسا کہنا ہے اور شاہد بیگ نے مزید کہا کہ نواز شریف مریم کیپٹن ریٹائٹ سفدر کانفرنس روم میں موجود ہیں انہیں کانفرنس روم میں منتقل کر دیا گیا ہے آئی جی جیل خانہ جاد نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے پی رول پر جو ہے رہائی کی درخواست نہیں ملی ابھی تک جنازے میں شرکت کے لیے تینوں ملزموں کی درخواست تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا نواز شریف مریم اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کانفرنس روم میں منتقل کر دیا گئے ہیں آئی جی جیل خانہ جاد کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے پی رول پر رہائی کی درخواست ابھی تک نہیں ملی ہے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب مسلم قنون کے صدر میاں شہباز شریف ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو موصول ہو رہی ہیں کہ بیگم کلسو نواز کی میت کو جمعہ رات کو یا جمعہ کی صبح تک پاکستان پہنچا دیا جائے گا کانونی معاملات کو نبٹانے کے بعد اور یہ کانونی معاملات جلد ہی نبٹ جائیں گے اس کے بعد خاندانی سرائی کے مطابق کے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ جمعہ کو ادا کی جائے گی لاہور کے اندر اور آپ کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ حسن رزا موجود ہے حسن رزا سے بات کر لیتے ہیں جی حسن بتائیے گا ایک افسوسنا خبر ملی ہے بیگم کلسو نواز جو ہے اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے